الوٹ شہر میں شہر کانگریز اور یوک کانگریز نے ایس ڈی ایم کو کلیکٹر کی نام کیا پنسو پا ہے نیجی اسکول کی منوانی چل رہی ہے اور اسی کا بروت کیا جا رہا ہے انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ سپرین کورٹ تک کا عادیس ہے لیکن اس کے بعد جو پرائیویٹ اسکول ہے جو آن لائن سکچا کی نام پر پالکوں کے ساتھ میں جبرن بسولی کرنے کا کام کر رہے ہیں تو وہیں اسکول سنچالا کر لیڈر دے کر پالکوں سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم پھر سکچکوں کی فیس کہاں سے دیں گے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس طریقے کا پریوگ ہر جگہ اگر ہوتا ہے تو اس کا بروت بھی دیکھنے کو ملتا ہے کورونا کی مہاماری کے سمئے جہاں پریبار کا بھرن پوسن کرنا دوبر ہو رہا ہے ایسے میں دگنی مار پرائیویٹ اسکول والے دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کوٹ کے آدیش کی بھی عویلہ کر رہے ہیں کہیں ہیں سکچا کمائی کا سادھن تو نہیں بن رہی ہے ایک بڑا سوال یہی بننے لگا ہے مانگنی ہے یہ ایک سچا ہی ہے کہ بچے اسکول جانی رہے ہیں اور اس کے بعد اسکول پرشاشن بچوں کو فیس کا دباؤ بنا رہا ہے جب گنتیس تاریک کو سی ایم شیوراج جی چوہان نے سبھی اسکول کو نردیشت کیا تھا کہ ابھی فیس کا کوئی دباؤ نہیں بنایا جائے گا اور اس میں ہائی کوڈ نے بھی آدیش دیئے کہ چار سپتے میں ایک کمیٹی بنا ہے اور نئے نیم اور نیتی بنا کے بچوں کی اسکول کی فیس درشا ہی جائے جس کا ابھی تک کوئی پالن نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تین تاریک کو بیت سبود میں آپ کو بتا رہا ہوں تین تاریک کو یہ شیری مہویر اسکول ویدھیا لہنے ایک سرکولر جارو کیا ہے جس میں بچوں کو انیوار یہ روپ سے فیس جمع کرنے کے لئے کہا گیا ہے ٹھیک اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے ہائی کوڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹوشن فیس کے حساب سے بھی آپ فیس نہیں لے سکتے بڑا کر فیس نہیں لے سکتے انہیں کہ مہویر اسکول یہ پرائیویٹ اسکول کیا شاشن سے پرشاشن سے سب سے بڑے ہو گئے ہیں میرا یہ کہنا ہے اور میرا آپ لوگوں کے مادیم سے سب ہی بچوں کو ان کے پالکوں کو یہ نیویدن ہے کہ فیس جمع کرنے کی کوئی جروت نہیں ہے جب تک نئی گائیڈ لائن نہیں آتی یدی آپ پہ دواو بنتے ہیں تو میں شہر کانگریس ادیعکش یوک کانگریس ادیعکش ناگیج جی خارول ہم سب لوگ ہمارے نمبر سارو جنی کے آپ ہم لوگوں کو شکایت کریے آپ لوگ مت آئیے بھار ہم لوگ آپ کی لڑائی لڑائیں گے دنیواز سب سے پہلے تمہیں آج سکھشک دیبس ہے اور سبھی پیرنٹس کو سبھی لوگوں کو سکھشک دیبس کی سبکامنہ دیتا ہوں میں نے ہمارے پیرنٹس کو ایک نمبر نیویدن کیا ہے کی سرکار اور ہائی کورڈ کے اسپس نردیس ہیں کی سبھی اسکول ٹویشن فیش لے سکتے ہیں اور میں نے بھی ہمارے ایک لیٹر کے مادیم سے سبھی پیرنٹس کو یہ نیویدن کیا ہے کی کی بل ٹویشن فیش جمع کرنا اس میں جو ہمارے اترکت چارج ہوتے تھے ایکٹیوٹی فیش تھی بس فیش تھی ایکزام فیش تھی ہم نے سبھی ایکزامٹ کی ہوئی ہیں اور لاسٹ یئر کا جو فیش تھی اسٹیکچر تھا اس میں ایک روپے کی بھی کوئی وردی نہیں کی گئی ہے تو میں سبھی پیرنٹس سے کہنے والا ہوں جیون مولیوں کی پہچان پرخ سنگٹ کال میں ہوتی ہے کرونا کال آج ہے کل نہیں رہے گا لیکن کیبل اپنے ہیت کی سوچنا اپنے ہیت کے لیے سمو بنانا سنگھن بنانا دھر نہ دینا پردرسن کرنا یہ نہیں ہے دوسروں کوئی سوچو اسکول کیسے چلیں گے ہم پانچ مہنے سے مارچ اپریل مائی جون جولائی اگس تک کہ ہم ہمارے ٹیچروں کو سیللی دے رہے ہیں اب اگلے مہنے میں ہمیں سیللی ہم ان کو کیسے دیں گے اگر پیرنٹس لوگ سہیوگ نہیں کریں گے تو کیسے کام چلیں گے ایک ہی بیوستہ ہے اور ابھی نہیں گاندھی جی کے نئے بھی کہا تھا کہ بھئی اگر 75% لوگ جمع کر دو تو کب سے کم جو بیوستہ ہیں وہ چل سکتی ہیں 50% لوگ جمع کر دے تو چل سکتی ہیں کچھ لوگ تو جمع کریں کوئی آگے آنے کیلئی تیار نہیں ہے اگزام ہو رہے ہیں میں آن لائن اگزام چل رہی ہیں ویڈیو لیکچر چل رہی ہیں 70-80% لوگ تک بچے پریشاہ دے رہے ہیں اور بہتر رجلٹ آ رہا ہے آلوڈ جیسی جگہ میں میں اتنی بڑیا صوبدائیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں پورا سٹاپ لگا ہوا ہے پیت کلاس میں میرا لگ بک 40-40% میرا سلیبر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے دو ستمبر سے اگزام چل رہی ہے ایک ایک ٹیچر پانچ پانچ گھنٹے کام کر کے آن لائن ایگزام لے رہا ہے ایسی کنڈیشن میں اگر ان کے لئے نہیں سوچا جائے گا کیسے کام چلے گا ہم تمہارے بچوں کے بھلے کیلئے سوچتے ہیں اور آپ لوگ اگر اس پرکار سے اتنا عوشواس اتنی ابھدر بھاس آئیں ایک اچھے سماج کیلئے ٹھیک نہیں ہے کوئی سمسچہ ہے میل بیٹ کر کے کام ہو سکتا ہے بارٹساب گروپ سے جب ہم اپنے آپ میں صحیح ہیں گورنمنٹ بول لائے ہائی کورٹ بول لائے اگر ہم نے ٹیشن فیس کے علاوہ اگر کوئی ایک روپے کی بھی مانگ کی ہو تو بلکل میں غلط ہوں لیکن میں نے ایسا کچھ کیا نہیں میں نے سادر بینمر نیویدن کیا ہے کہ آپ لوگ فرس ٹولیمنٹ جمع کر دیں جو جولائی میں جمع کرنی ہوتی ہے وہ ستمبر آگیا ہے اگر اسی پرکار کا پیلنٹس کا بھیفار رہا تو نشندے تیس ستمبر کے بعد ہمیں ساری بند کرنا پڑے گی اور اسکول میں تالہ لگانا پڑے گا کیسے کام چلائے گی ہم اور اس کا سارا دوست جو ہے پیرنٹس کا ہوگا نہ کی اسکول پر بندن کا کہاں سے کر سکتے ہیں سہیوگ چاہیے سنکٹ کال ہے سہیوگ چاہیے ایک دوسرے کا بینہ سہیوگ کے کام نہیں چل سکتا فرس ٹولمنٹ جمع کر دو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہیں سنکٹ کا سمائے ہیں یہ بہت لمبا نہیں چلے گا لیکن اگر اس پرکار سے ایک دوسرے کو پہچاننے کا سمائے ہیں پہچانے ہیں آپ اپنے بالک کے لیے پالک کے لیے ہم لوگ مل کر کے کام کریں گے تو بہت سکھت پریڈام آئیں گے اور زیادہ زیادہ پریشانی ہونے کی زیادہ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ سکشم ہیں جو ایسی کنڈیشن میں ہیں کیا کر رہے ہیں وہ میرے پاس میں میں ان کی فیس باپ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو لوگ سکشم ہیں کروڑوں کا ترنوبر کر رہے ہیں لاکھوں کا بیاپار کر رہے ہیں وہ بولنا ہے میں میں فیس نہ دوں گا ارے وہاں تم سرکار ہوگا تم ہائی کورٹ ہوگا ہے نہیں نہیں بھائی میں آپ سے کروڑ نیویدن کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پرثم اسٹولمنٹ جمع کریں اسکول کو سہیوگ کریں آپ کے سہیوگ سے ہی اسکول چلتا ہے ہم کو کوئی سرکاری اندوان تھوڑی ملتا اگر سرکار پیسہ دیتی ہوتی تو ہم آپ سے کیوں بات کرتے بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں آج اس منگل کامنا کے دن مجھے آپ لوگوں اس پرکار کی بات کرنا پڑی اس کا مجھے کھید ہے لیکن پونہ آپ سب کی منگل کامناوں کے ساتھ میں شکشک دیوست کی بہت بہت سب کامنا ہے ڈھنیباد